حضر زبیر حضر زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے بارہ بندے غزبہ اہد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے غزبہ اہد کے ان میں سے ایک حضر زبیر میں تھے اور یہ تلوار کمال کی چکلاتے تھے اکیلے میدان جنگ میں آگے چلی جاتے تھے بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیلا پہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا اور وہ زخم ان کو اہد کے موقع پہ لگا تھا اور پھر جنگ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ جرمو کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو حضر زبیر بھی ایک سکالٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سا وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھوز کے اور کوئی بھی ان سے لٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اتنی بہادری تھی لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پر آئے وہ اس تکلیف پر کوئی انگازہ نہیں کر سکتا حضرت حسن بن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے تو حضرت علی نے کہا کہ رکھو میں خود چاہتا ہوں گے کہ زبیر یاد ہے وہ دن جب نبیل نے تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے وہ پوپی ذات تھے نا نبیل اسلام کی پوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام تو حضرت علی نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاب کھڑے ہو جاؤں گے تو تم نے کیا کہا تھا کہ حضرت علی نے میرے کے خلاب کھڑا ہوں گا اور میں ہاں تم اس پر ظالم ہو تو حضرت زبیر جو ہے ان پر غشی تاری ہو گئی گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنمت نہیں کر سکے مدان جنگ سپاہ پاپس چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لاکے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزہ کی بشارہ دیتا کیونکہ زبیر جنتی تھی تو وہ شخص پھر حضرت علی سے انراز ہو گیا کہ ہم نے تیری ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیا تو وہ پھر خارجی ہو گیا اور یعنی یہ وہ محبت تھی وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک گلتی سے اس کی پوری زندگی زیرو سا ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ بارال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اس لئے نبی علیہ السلام کی صدیز یعنی وہ حضرت علی کے اس کول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر تلہار اور حضرت عثمان بن افان تھے رضی اللہ عنہ باقی آپ میں نے کربلا والا اٹھ سچ پیپر پڑھیں تو آپ کو مدہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت پر دے گا اس حوالے سے یعنی مصنف ابن ابی شعبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں ان پر بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں ایک ایک لاش اٹھا کے اس کو ساف کر رہے ہیں حضرت تلہہ کا بیٹا تھا محبت بن تلہہ اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے تھے حالا کہ وہ محالفت میں لڑے آئے تھے پھر حضرت علی سے کہا کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلی مر گیا ہوں میں یہ دن ہوں ایک ایسا شخص جس نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جس نے اسلام کو زیرو سے تین بریازموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب اس کو بڑھاتے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ایک ایک جنگ میں آٹھ اٹھ دس از دس ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیتی آفتہ جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبائی کہنے والے تھے شیر و شکر تھے آپس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی لئے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے بہتا ہے کہ کوئے ہوا کرتے تھے اکیلے جا کے کوئے پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہوئے ہیں کوشش کرتے ہیں انڈ اینڈ زند یہ ہے خلافت کا نظام اسی لئے مسلم ابن مشہبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور اشاہ کی نمازوں میں قلوت نازلہ پڑی اللہ علی کا بھی معابیہ تب اشیاء آئی اے اللہ معابیہ اس کے شیعہ کو برباد کر علی اور اس کے شیعہ اس کے عبر بن آس اور اس کے شیعہ کو عباسلمی اور اس کے شیعہ کو قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بچالت کر دی تھی سنی سائیر کبرہ کے اندر حدیث موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قومیات کی اٹھنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے اور وہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش تھا اور جل لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیانہ ذا بھگتنا پڑھا ہے عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا حجاج بن یوسف نے زہر علود لیزہ مروا گیا اور حاکم کے اندر مجموع زوایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا ہے کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی ورہ سے پھر حضرت علی کہ چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سبھال سکتے باہر پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر ماملات آگئی پھر بات کہاں سے کہاں نکل گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو اڈریس کرنا ضروری تھا آج ہم جب جنگ جمل شفید نیروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی الاسلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا مولا علی کے دل میں بھی غل تھا ایسا نہیں تھا وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے اس کو غل نہیں آکے مولا علی کے دل میں بھی غل تھا